اللہ کی توحید جتنی صوفیہ نے سمجھی ہے نا کوئی نہیں سمجھ سکا علم کلام والے نہیں سمجھ سکے جو لوگ علم کلام کی مباحث کرتے اور پڑھتے ہیں عیمہ علم کلام وہ توحید نبیان کریں وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک صوفیہ پہنچیں صوفیہ آخری درجے تک اللہ کی وحدانیت کے قائد ہے اللہ کی تجلیات سالک پر بڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مراقبات سالک کو اللہ کی راہ پر چلاتے ہیں مجھے صدیز کا کل حوالہ دیا تھا کہ ستر ہزار نور کے پردے میرے اور پردگار عالم کے درمیان حائل تھے اس کے مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی بیٹھا ہوا ہے ولی عزواللہ بس اللہ جہاں پہلے تھا وہاں بھی اور انہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال پوچھے تھے جبیل امین سے کہ یہ کیا ہے انہیں کہا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یہ جواب تو مجھے بھی نہیں پتا وہ کچھ تعلیم فرمائیں مجھے تو میں حاضر ہو کے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اللہ کے رسول جبیل امین نے کہا آپ کے سوال کی برکت سے آج اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا ہے کہ آج تک کبھی خدا کا اتنا قرب نہیں ہوا اس درجے تک پہنچ گیا کہ اگر میں ذرا سا آگے بڑھتا تو وہ نور کے پردے جو میرے اور پردگار عالم کے درمیان تھے مجھے جلا دیتے ہیں اور پھر عرض کیا کہ جو آپ نے دیرے آپ سے فرمایا تھا یہ 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 چیز ہیں یہ جو پردے ہیں نا اسے نام کوئی بھی آپ دے لیجئے یہ ہیں تجلیاتِ باری تعالیٰ ایک ہجاب اٹھتا ہے اور سالت کو قرب نصیب ہوتا ہے اگر تو ہے اس پہ فنائیت کا غلوہ اور بنیادی طور پر اس پہ انصر خاک کا غالب ہے تو توبہ اور استغفار میں لگ جاتا ہے کہ کل تک میری یہ کیفیت تھی آج میرے ساتھ یہ کیفیت نہیں رہی اور میں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مارا گیا اور جس آدمی پر غلبہ ہوتا ہے عقل و دانش کا اور حکمت کا اصل لفظ حکمت ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے اور علم بھی ہوتا ہے وہ جانتا ہے کب ایک ہجاب کم ہوئے ہے کل کوئی اور ہو جائے گا پھر اور ہو جائے گا پھر مرنے کے بعد ہجابات ختم ہوں گے قبر میں ہجابات اٹھتے رہیں گے وہ صبح شام جنت میں پہنچ کے اللہ کی زیارت کرے گا اللہ کی تجلیات مختلف طور پہ آئیں گی صحیح بخاری میں نہیں آیا کہ ایک ایک تجلی یہ امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی آئے گی اور لوگ پوچھیں کہ تم کیا ہو وہ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں تو وہ امت کے لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے تمہارا پروردگار نہیں ہو سکتا وہ کہے گا میرے ماننے والوں آؤ میرے پیچھے ان کو لے کے چل پڑے گا جہنم کی طرف حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ذات پاک کے متعلق خود کہیں گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے وہ معرفت جو اللہ نے اس دنیا میں جتنی عطا کی تھی وہ اس وقت کام آئی گی تو اللہ کی توحید جتنی یہ سمجھے ہیں نا کوئی نہیں سمجھا اور جتنے اللہ کو ایک ماننے والے یہ تھے کوئی نہیں تھا توقل اللہ پہ بھروسہ خلق خدا سے استغنا بینیازی اور صبر کرنا تین چیزوں میں کمال حاصل تھا نعمت پہ شکر کرنا تکلیف پہ صبر کرنا اور گناہ پہ توبہ کرنا کمال حاصل تھا ان صوفیہ نیکی پر توبہ کرتے تھے لوگ کہتے ہیں گناہ پہ وہ نیکی پر توبہ کرتے تھے کہ اللہ نیکی کی نماز پڑھی معاف کر یہ تیرے سامنے پیش شیئے جانے کے قابل نہیں ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقروغ نہ نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری مگر کریں کیا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا سارا نظام بگڑا ہے ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ان چیزوں کو یہ باتیں ان کے لیے اجنبیت اور نامانوسی کی ہیں وہ فریب خردہ شاہی اللہ مقبال نے کہا نا وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رے ہو رسم شاہ بازی شاہین کے بچے باز کے بچے اور اگر وہ پلیں گد اور قووں کے بچے کے ساتھ تو ان بچوں کو کون قووں سے اور گدوں سے الگ کرے گا انہیں کیا خبر کے کیا ہے رے ہو رسم شاہ بازی اسے کیا خبر ہے ان کے آباو اجداد کیسے شہباز تھے اور کیسے اڑنے والے تھے اور کیسے شکار کرنے والے تھے کتنے زبردست ان کے نشانے اور ازائم تھے انہیں کون سمجھائے بالکل اسمت کا یہ حال ہو گیا ہم لوگوں میں وہ لوگ جنہیں اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا وہ ان قبووں اور ان کرگسوں اور ان گدوں کے ساتھ بچارے تعلیم ان کی ہوئی وہ بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور ہماری عظمتیں ہمارے پچھلے کتنے بڑے لوگ تھے اس سے یہ صوفیہ جو ہے نا سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو سمجھے ہیں اس پہ حضرت مجدد الفسانی سر اندی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا لکھا ہے ان جیسی تحریر اب تک ہماری نظر سے تو نہیں گزری مکتوبات شریف میں ہیں جہاں وہ معرفت واری تعالیٰ پر بات کرتے ہیں اس موضوع پہ کسی کو کام کرنا چاہیے بھئیہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی بارتیں الگ کرنی چاہیے جہاں انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی معرفت پر باتیں کی ہیں اسی لئے تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان الحق درین را بچہ است اللہ کی معرفت کی اس را میں جسے تم ان الحق اللاج منصور کہتے ہو بچہ تھا اسے کیا پتا یہ را کیا ان بچوں کی باتوں کو کیا کہتے ہو ہمیں ایک آخری بات کہیں پھر آپ شروع کیے یہ جتنے تصوف کے مخالفین ہیں ان کے خدمت میں ہاتھ باندھ کے گزارش ہے یہاں آپ ادھر ادھر کی روایات مت لائیں اس مجذوب نے کہا اس گلی میں ایک بابا ہوتا تھا اس نے کہا اس قبر پہ ایک بابا جی بیٹھے رہتے تھے انہوں نے کہا یہ تصوف کے نمائندے تھوڑے ہی ہیں انہیں تو پتا بھی نہیں انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی کہ چیز ہوتی کیا ہے ہم کیوں ان کا دفاع کریں ہم ان کے کفریہ جملوں کے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ و لیعظو باللہ اس قسم کی فضول باتوں کا ہم کیوں دفاع کریں بھی ہم کیوں کہیں کہ یہ جذب کچھ نہیں بات آپ کریں تصوف کے نمائندوں کی جو تصوف کے نمائندے ہیں ان کی بات کریں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عمران خان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا پرائم منسٹر کی میری بات ہی نہیں ہے بھی وہ اس ملک کے مسائل کو نہیں سمجھتے ان کے پیچھے جو قوتیں میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ملک کے نمائندے وہ ہیں ملک کو چلانے والے حقیقت میں وہ ہیں بلکل ٹھیک کسی طرح ہم کیوں بات کریں کہ لاہور کے فلا محلے میں یہ ہو رہا تھا صوفی فلا جگہ بات کرو یار معروم کی بات کرو جو تصوف کے نمائندے تھے ابن عربی کی بات کرو شاہ ولی اللہ کی بات کرو حضرت مجدد الفسانی کی بات کرو حضرت مرزا مظہر چانے جانا آگئی اور بات کرو خاجہ معصوم صاحب کی اور بات کرو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کی وہ تھے جو اپنے اپنے زمانے میں صحیح تصوف کے علم بردار تھے ان کا دفاع نہ کریں تو ہم مجرم ہیں وہ خدا کی قانون خدا کی دین کے خلاف چلیں وہ مجرم ہیں ہم بھی مجرم ہیں ہم کیوں دفاع کریں مگر وہ سارے کے سارے تصوف کے جو اپنے اپنے زمانے کے قائدین تھے شہاب الدین سوروردی تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے ابن قیم تھے یہ یہ رہ جاتے ہیں معروم تھے یہ تھے نمائندے انہوں نے کوئی بات کی ہو نا اس پہ بات کریں آپ بات جا کے کرتے ہیں لاہور اور پنڈی کے کسی گلی محلے کے چرسی اور بھنگی کی ہمیں کیا ضرورت پڑھی ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں ہمیں کیا ضرورت پڑھی ہے ہمیں کیا ضرورت پڑھی ہے ہمیں کیا ضرورت پڑھی ہے